سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آج جماعتستانی کی چوبیس تاریخ ہے چودہ سو چالیس اور مارچ کی دو تاریخ ہے دو ہزار انیس اور آج ہم سورہ مبارکہ عراف کی آیت نمبر ایک سو ننانوے سے لے کر دو سو ایک تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اعوذ باللہ السمی العلی من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم وعلمہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین وَإِن مَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللہِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ صَدَقَ اللہُ الْعْلِيُ الْعَظِيمٌ گزشتہ ہفتے اس آئے کریمہ پر مختصر سے گفتگ ہوئی تھی خد العفو وعمر بالعرف وعرض عن الجاہرین اور ہم نے عرض کیا تھا کہ آئے کریمہ بہت ہی اہم آیات میں سے قرآن مجید کی ہم ترجمہ کرتے ہیں آج کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ عفو کا طریقہ اپنائیں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارکش ہو جائیں اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی وسوسہ آئے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگو بلا شبہہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے یقیناً وہ لوگ جو صاحبانِ تقویٰ ہیں جب کبھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ چھوڑی جاتا ہے تو فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں اور حقیقت انہیں صاف نظر آنے لگتی ہے بہت ہی اہم پیغام ہے ان آیات میں جس آیت کا آغاز آج کی گفتگوس میں ہو رہا ہے اس آئے کریمہ پر جو بات ہوئی تھی گزشتہ ہفتے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے عرص کیا تھا کہ اس میں تمام اخلاقی اسلامی اقدار کو سمیٹ دیا گیا ہے تین جملوں میں چھوڑی سی آیت ہے اور اسی لئے ہم نے عرص کیا تھا کہ اس کو آپ زبانی یاد کر لیں خضر آفو خض یعنی لے لو آفو کہ کیا مطلب ہے اس کے بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں پہلے تو معنی ہے کوئی بھی چیز جو خرچ کرنے کے بعد رہ جائے اسے آفو کہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو انیس میں ہم اس لفظ پر گفتگو کر چکے ہیں جس میں آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں تو آپ ان سے کہتے ہیں آفو خرچ کریں آفو یعنی جو بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں دے دیں ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے سب دے دیں آفو دیں آفو یعنی بچا ہوا مال تو اس کا مطلب ہوا کہ آفو کا مطلب ہے جو چیز بچ جائے اسے آفو کہتے ہیں اسی طرح آفو جو ہے وہ کوئی بھی شئے جس کو ترک کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے ایک تو ہے اضافی شئے جو ضرورت سے زیادہ ہو جائے وہ اور ایک ہے نہیں آپ نے چھوڑ دیا ترک کر دیا اسے بھی آفو کہتے ہیں چنانچہ سورہ بقراہی کی آیت نمبر ایک سو اٹھتر میں اس مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئُنْ یعنی اگر یہ قصاص کے زمن میں وہ آیت ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کے بھائی کی درف سے کوئی چیز اس کے لئے چھوڑ دی جائے تو یہاں چھوڑنے کے معنی میں عُفِيہ ہم بھی کوئی چیز چھوڑنا چاہتے ہیں ماف کر دو بس ماف کر دو یعنی چھوڑ دو ایک اور مفہوم جو ہے اس کا معافی کے معنی میں معاف کرنا وہ ایک الگی چیز ہے معاف کرنا یعنی کسی سے کوئی غلطی ہوئی اور آپ نے اس کو درگزر کیا آپ نے اگنور کیا اور اس کو معاف کر دیا آپ نے کوئی انتقام نہیں لیا اس کو چھوڑ دیا تو یہ بھی ایک مفہوم ہے عفو کا ماف کر دینا ایک مفہوم ہے اس کا میان روی حد وسط موڈریشن اعتدال یہ بھی ایک مفہوم ہے اس کا اور دیگر مفاہیم ہیں جو پیش کیے گئے ہیں لیکن یہی اصل بنیادی معانی ہیں اس کے جو مفسرین نے لکھیں اس آیت میں اگر ہم یہ مفاہیم لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہوا کہ یا تو اس کا مطلب ہے چھوڑ دینا یا اس کا مطلب ہے افو درگزر سے کام لینا یا اعتدال سے کام لینا ہم کہتے ہیں سب کو اختیار کر سکتے ہیں مفہوم کے اعتبار سے کیونکہ ایک تو لفظ افو یہاں استعمال کیا اور دوسرے جملے میں عرف کا لفظ استعمال کیا اس کے بھی بہت سے مفاہیم اور چونکہ آیت مفاہیم سمیٹ رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ تمام معانی لے سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں لیکن سب سے اہم مفہوم جو یہاں پر آ رہا ہے وہ حد وسط کا ہے یعنی اعتدال سے کام لے ہر معاملے میں اعتدال سے کام لے مثلا لوگوں سے جواب ڈیل کریں لوگوں سے گفترو کریں بات چیت کریں اگر انہوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ معتدل رہیں آپ کا جو ریاکشن ہے وہ اعتدال سے نہیں ہٹنا چاہیے یہ کیسے ہوگا یعنی آپ ان کو معاف کر دیں درگ گزر کر دیں تو اوورال افو کا اگر مفہوم حملے ایک لفظ میں تو وہ بہتر ہے کہ ہم اس کو لیں اعتدال کے معنی یعنی معتدل رہیں اپنے معاملات میں لوگوں کے ساتھ موڈریٹ رہیں اور حد سے کسی طرح تجاوز نہ کریں کسی معاملے میں یعنی اگر غصہ آجائے تو حد سے تجاوز نہیں کریں اگر آپ کوئی چیز ناپسند آئے کیسے حد سے تجاوز نہیں کریں اور افو کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی لوگوں کی طرف سے جس طرح جو کچھ بھی ان کے پاس اخلاق جو بھی بچا ہوا ہے اس کو قبول کر لیں یعنی جتنا بھی وہ آپ کے ساتھ جیسا بھی بہیویر کر رہے ہیں تو اس میں آپ بہت زیادہ اعتراض نہ کریں کہ وہ آیا تو اس نے مجھے سلام نہیں کیا وہ آیا تو وہاں بیٹھ گیا تھا میں تو یہاں آیا تو میرے لیے ایسا نہیں کیا یہ سب چیزیں نہ کریں جو بھی وہ جتنا کر رہا ہے اس کو قبول کر لیں اس کی طرف سے وہ اس کا اتنا ہی اخلاق ہے وہ اتنا ہی جانتا ہے اس کی یہی تربیت ہے آپ کا اخلاق کچھ اور ہے تو آپ اپنے سے کمپیر کر کے اور مشکلوں میں اپنے آپ کو نہیں ڈالیں اکثر یعنی اگر صرف اس لفظ پر تفصیل سے گفتو کی جائے اور وہ تمام سیچویشنز پیش کی جائیں جو عموماً ہمارے معاشرے میں آتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہوئے اور معاملات میں تو بہت تفصیل ہو سکتی ہے اس کی لیکن ازار سے بات ہے کہ آپ ہر جگہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں سے معاملات میں خود اعتدال سے کام لیں حد وسط میں رہیں اور لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ شکایتیں نہ کریں بس جو کچھ بھی ہے اس کو قبول کر لیں تو یہی پیغمبر اسلام سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے حبیب خود العفو لوگوں سے جتنا ہو سکے اس کو قبول کر لیں اس کو لے لو اگر اس میں اس کا تعلق کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ اس سے مطلب خود العفو یعنی مال ان کا قبول کر لیں جہاں پر کہا گیا تھا کہ قل العفو یعنی کہ جو کچھ بھی بج گیا ہے وہ لے لو یعنی یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے وہ جتنا دے دیں اس کو قبول کر لو کچھ لوگوں نے کچھ مفسرین نے یہاں تک بھی لکھا ہے اس کے اوپر کہ اگر ہم یہ مفہوم لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ آیت حکم زکاة سے پہلے کی ہے اس لئے کہ حکم زکاة میں پھر معین کر دیا گیا کہ اتنا لینا ہے اور یہاں یہ کہ جتنا بس جتنا وہ دے دیں اتنا لے لو وہ بات ہو رہی ہے لیکن ہم بھی کہتے ہیں یہ مسئلہ مال کا نہیں ہے مال بھی شامل ہو سکتا ہے یعنی آپ قبول کرنے میں آپ کا دل اتنا بڑا ہو کہ سامنے والا آپ کے ساتھ جو بھی بحیو کر رہا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کریں اور اس کو قبول کریں اتنا ہی بہت ہے آپ سوچیں کہ اگر اس پر ہم عمل کرنے لگیں ہر جگہ تو ہمیں کتنا سکون نہیں لگا کتنی ہماری پریشانیاں ہل ہو جائیں گی اس لئے کہ زیادہ تر مشکلات آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر زیادہ تر مشکلات جو ہیں معاشرے میں چاہے وہ گھر کے مسائل ہوں یا گھر کے باہر کے مسائل ہوں وہ اسی بنیاد پر ہوتے ہیں اور آپ اس کی تہہ میں یہی پائیں گے کہ شکایتیں آ جاتیں اس نے ایسا نہیں کیا اس نے ویسا نہیں کیا اس نے مجھ کو دعوت نہیں دی فلاں معاملے میں اس نے مجھ کو وہاں نہیں بلایا اس نے مجھ سے یہ بات نہیں کی کوئی بات نہیں کی تو اس کو آپ درگزر کریں آپ اس کو قبول کر لیں اس نے آ کے بعد میں آپ سے بات تو کر لی سلام تو کر لیا معجرت تو کر لیا اس کو قبول کر لیں تو جو کچھ بھی ہے آپ اپنی طرف سے نرم رہیں عفو کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ نرمی سے پیش آئیں تو یہ تمام مفاہم لفظِ افو میں آ رہے ہیں جو بھی آپ کا بہترین اخلاق ہے آپ اس کا مظاہرہ کریں اگر آپ ان شکایتوں میں پڑ گئے یہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس نے ایسا نہیں کیا وہ ایسا نہیں کیا تو آپ مسئیبتوں میں آ جائیں گے اور یہ چیزیں جو ہیں پھر اور مشکلات در مشکلات پیدا کریں گے تو افو کا یہی مفہوم ہے البتہ ایک بات ذہن میں رہے کہ جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں اور افو درگزر کی بات کرتے ہیں کہ میں معاف کر دو چھوڑ دو قبول کر لو درگزر کرو اگنور کرو مسائل کو اگنور کرو سیریس مت لو اس نے ایسا کیوں نہیں کیا اور ایسا کیوں کیا آرام سے ٹیک اٹ ایزی لیکن یہ کہاں ہے یہ صرف اپنے ذاتی معاملات اس میں کوئی غلط فہمی نہ آ جائے اپنے معاملات میں آپ درگزر کریں دوسروں کے معاملات میں آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کسی اور کے ظالم کو آپ معاف کر دو اپنے ظالم کو معاف کر دو اسی غلط فہمی کی بنا پر کچھ لوگ اخلاق یہ سمجھتے ہیں ارے بھئی آپ قاتلوں کو ظالموں کو برا مت کہیں کیوں ارے بس آپ اپنا اخلاق رکھئے انہوں نے برا کیا اللہ دیکھے کہا یہ کونس اخلاق ہے ہم کون ہیں کسی کے قاتل کو معاف کرنے والے ہم کون ہیں کسی کے قاتل سے اچھا اخلاق سے پیش آنے والے ہاں ہمارا قاتل ہے ہمارا ظالم ہے ہم پر اس نے کوئی زادت کی ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا بہیف کریں یہ نہیں کہ کسی اور کے ساتھ کسی نے زادت کی ہے تم اس کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کا جو کردار ہے وہ یہ آپ ان کے پوری سیرت کو دیکھ لیں پیغمبر اسلام کی سیرت کو دیکھ لیں امیر اتھار علیہ السلام کی سیرت سے یہ ہم کو ملتا ہے کہ ان کے جو جو لوگ ان کے ساتھ کوئی گستاخی کرتے تھے وہ ان سے افو درگزر سے کام لیتے تھے لیکن اگر انہوں نے کسی اور پر ظلم کیا ہے تو ان کو چھوڑتے نہیں تھے حاصل پر مولای کائنات کے سختی جو تھی جو لوگوں کو برداشت نہیں تھی ان کی سختی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی ہرگز نہیں اس کے برعکس لوگ اب ان ان کے سلسلے میں کہتے تھے کہ مولای کائنات تو بڑے نرم ہیں حکومت میں حکومت میں نرم ہیں یعنی ان کے مقابلے پر جو ہے حاکم شام اس کے سامنے کھڑ ہو کے کوئی گستاخی کرے کوئی جا کر اس سے کوئی اس طرح کی بات کرے جو اس کو بری لگے مجال ہے کسی کی نہیں کر سکتا تھا لیکن مولای کائنات کے سامنے آکے لوگ ان سے اس طرح گفتگو کرتے تھے جسے ایک عام آدمی سے بات کرتے ہیں لیکن مولا مولا کی چاہنے والوں کو برا لگتا تھا وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے وہ اس کو پرداشت نہیں کرتے تھے مگر مولای کائنات ان کو روکتے تھے حد یہ کہ نماز میں نماز پڑھ رہے ہیں مولا اور دوسرے آ کر نماز کو ڈسٹرپ کرتے تھے اس وقت بھی مولای کائنات نے کہا کیوں اس لئے کہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ مجھے ستا رہے ہیں جب تک مجھ کو ستا رہے ہیں ستانے دیں کوئی بات نہیں لیکن جب وہی شخص جو مولا کو ستا رہا ہے وہ کسی اور کو ستا تھا تو پھر مولا اس کو چھوڑتے نہیں تھے اب مولا سخت ہو جاتے تھے اپنے معاملے میں نرم دوسرے کے معاملے میں سخت تو یہاں جو خضلعفو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر ایک ظالم کے ساتھ نرم ہو جائیں ہر برے انسان کے ساتھ اچھے ہو جائیں یہ نہیں ہے اس کا مطلب اچھے ہو جائیں اپنے مخالفین کے ساتھ اور اگر ایسا ہو جائے یہ اخلاق کی بلندی ہے سمجھے اس لئے کہ مشکل یہ ہوتے ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ نائس رہتے ہیں علاوہ اس کے جو ہمارے ساتھ نائس نہیں ہے الٹا ہے یعنی ہر ظالم کے ساتھ ہم اٹھنے بیٹھنے کو تیار ہیں اور اچھا بحیف کرنے کو ہر ظالم کے ساتھ تیار ہیں علاوہ اس شخص کے جس نے ہم پہ کوئی ظلم کیا ہے ہم پہ ذات پہ ہماری اس کے ساتھ پھر ہمارا بحیفیر قطعا دوسرا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے برعکس ہونا چاہیے ہم پر جو ظلم کرے اس کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا ہو رہے جو کسی اور پر ظلم کرے ہم اس کے معاملے میں سخت رہیں اور مظلوم کا ساتھ میں ظالم کے مخالفت کریں چنانچہ اگر ہم اس کا خلاصہ پیش کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ افود اور گزر ذاتی معاملات میں قومی معاملات میں دینی اور عقائدی معاملات میں اور حقوق الناس کے مسائل میں وہ اپلائی نہیں ہوتا جو ہماری ذات کے تعلق سے اپلائی ہو رہا تھا اس میں کوئی افود اور گزر کا مسئلہ نہیں ہے وہاں کا انداز اور طریقہ ہمارا ڈیلنگ کا دوسرا ہوگا تو مجموع بیان میں ایک روایت ہے اللہ میں تبریسی نے نقل کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ خذ العفو وعمر معروف وعرض عن الجاہلین خذ العفو معاف کر دو درگ گزر کرو ہر بات کو بس ایزی لو قبول کر لو نرم رہو تو پیغمبر اسلام نے جبرائیل سے کہا جبرائیل حکم الہی تو ہے لیکن اتنے غیض و غضب کے بعد بھی یعنی انسان کو غصہ آجاتا ہے کسی بات نا پسند آئی کسی نے کچھ کہ دیا کچھ کر دیا نہیں پسند آئے گھصہ آگیا غیض تو آخر کیسے کوئی شخص افو درگزر سے کام لے اور ان آیات پر کیسے اس آیات پر کیسے عمل کرے تو کہا کہ میں پھوچھ کے بتاتا ہوں چنانچہ انہوں نے پرور دیا رہا ہے عالم تک پیغام پہنچایا اور وہاں سے پیغام لے کر آئے اور کہا کہ اللہ کی رسول ان اللہ یا امرک ان تعفو عن من ظلمک و تعطی من حرمک و تصل من قطعک یہ ہے اخلاق کہ تم اسے ماف کرو جس نے تم پر ظلم کیا ہے جس نے تم پر ظلم کیا ہے یعنی کہ کسی اور پر ظلم کیا ہے تم ماف کر دوں جس نے تم پر ظلم کیا تم اس کو ماف کر دیں اور جس نے تمہیں محروم رکھا کسی بات سے یعنی جس نے تمہیں کچھ نہیں دیا اسے تم دو اب لیندین کے معاملے میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں اس نے ہم کو بلائے تھا اس میں تو ہم اس کو بلاتے ہیں اس نے نہیں بلائے تھا تو ہم بھی نہیں بلاتے ہیں اس نے ایسا کیا تھا میرے ساتھ تو میں اس کے ساتھ ایسا کرتا ہوں اس نے نہیں کیا تھا تو میں بھی نہیں کرتا ہوں یہ نہیں کمال تو یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ نہیں کی نہیں کی اس کے ساتھ آپ نے کی کرے یہ ہے کمال اور تیسرے کیا وَتَصِلْ مَنْقَبَعَت جس نے آپ سے اپنا رابطہ توڑ لیا اس سے آپ اپنا رابطہ قائم رکھیں اب اسی بھی شکایت پر بیٹھے ہیں اس نے سلام ہی نہیں کیا تھا ارے آپ جا کے اس کو سلام کریں دو بار اسی بھی لئے بیٹھے ہیں یہ شکایت کہ بھئی اس نے تو اپنے تعلقات مجھ سے توڑ لیا ارے آپ اس سے تعلقات پر قائم رکھیں اور یہ عام انسان کی بات ہو رہی ہے جا کے رشتدار رشتداروں کے لئے فوراں لوگ کہہ دیتے ہیں ہم کیا کریں ہم تو صحیح رہنا چاہتے ہیں وہ ہی ٹھیک نہیں ہے نہیں ٹھیک ہیں تو کب کہا کہ وہ ٹھیک ہیں بھئی وہ ٹھیک نہیں ہیں تب ہی تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ٹھیک ان سے رہیں آپ کے تعلقاتوں سے صحیح رہنا چاہیں آپ اپنے تعلق ان سے مت توڑیں وَتَصِلْ مَنْ قَطَعَكْ جو آپ سے قطع تعلق کریں اس سے آپ تعلق قائم کریں یہ ہے کمال اخلاق کا کمال تو خض العفق کے پر اور مزید بہت گفتگ ہو چکتی ہے ہم آگے بڑھتے ہیں وَأَمُرُ بِالْعُرْف اور عرف کے ساتھ آپ لوگوں سے عرف کا بڑھتا ہو عرف کا حکم دیں عرف کا مطلب کیا ہے بہت زبردست لفظ استعمال کیا قرآن میں عرف اسے سے معروف ہے ہر وہ شئے جو اقلن اور شرعن ممدوخ ہو قابل تعریف ہو قابل قبول ہو مستحسن ہو اسے عرف کہتے ہیں یعنی اقلا جس بات کو کہیں کہ یہ اچھی ہے اور شریعت جس بات کو کہے کہ یہ اچھی ہے اسے عرف کہا جاتا ہے نہ صرف شریعت اقل نہ صرف اقل شریعت حالکہ حالکہ رہے کہ وہ کرے جس کا حکم شریعت دے رہی ہے تو شرعن و اقلن جو چیزیں مستحسن ہیں قابل تعریف ہیں اور انسانی اور اسلامی اقدار کے مطابق ہیں انہیں عرف کہا جاتا ہے ہر اچھی خصلت ہر اچھی صفت ہر اچھا اقلاق ہر اچھی بات ہر اچھا عمل ہر اچھا قول یہ سب کے سب جو بھی چیز اچھی ہے اسے عرف کہا جاتا ہے تو گویا کہ پوری شریعت سمٹ کے آ جاتی ہے ایک لفظ میں اور وہ عرف شریعت کیا ہے عرف اچھی بات اچھی باتوں کا حکم دیا ہے شریعت کیا کہتا ہے اچھے کام کرو پوری کام نہ کرو اسے کو عرف کہتا ہے وَأَمُرُ بِالْعُرْف اے ہمارے حبیب اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دو اچھی باتوں کو پھیلاؤ تو پہلی بات کیا کہی خُدِ الْعَفُو لوگوں سے اخلاق سے پیش آؤ نرمی سے پیش آؤ اعتدال میں رہو ٹھیک ہے لوگوں کو معاف کرو دلگزر کرو معاخضہ نہ کرو وغیرہ وغیرہ وہ سب کچھ اس میں افو میں آ گیا اور دوسرا حکم کیا ہے وَأَمُرْ بِالْعُرْف اور اچھائی کا حکم دیتے ہو اب دیکھیں اس تسلسل کو آپ ملائزہ فرمائیں جب آپ افو درگزر سے کام لیں اور واقعی آپ اخلاق کی اس بلندی پر پہنچ جائیں کہ آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ آپ کا لیندین لوگوں کے ساتھ آپ کا برطاو لوگوں کے ساتھ اتنا عالی ہو کہ آپ اپنے اخلاق کو قائم رکھیں اور دوسروں کے ساتھ آپ کا برطاو بہترین اخلاق کا ہو معاف بھی کر رہے ہیں درگزر بھی کر رہے ہیں ان کی غلطیوں کو اگنور کر رہے ہیں جو شخص آپ سے قطع تعلق کر رہا ہے آپ اس سے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں جو آپ پر ظلم کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں جس نے آپ کسی بات سے محروم کسی شئے سے محروم رکھا آپ اس کو عطا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں یہ ہوا آپ کا انڈیویجول فیل یہ ہوا آپ کا انفرادی اخلاق لیکن شریعت کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو صرف یہ نہیں چاہتی کہ وہ خود اچھے ہوں میں تو بڑا اچھا ہوں میں تو بڑا نیک ہوں تم بڑے نیک ہو یہ کافی نہیں ہے ابھی تم مؤمن نہیں بنے اخلاق کی اس بلندی پر پہنچنے کے بعد بھی ابھی تم مؤمن نہیں بنے اب کیا کرنا ہے مجھے نہیں میں دشمنوں سے اس طرح برتاؤ کرنا ہوں مخالفین کے ساتھ میرا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے اتنا بلند ہے اب اس کے بعد کیا چاہئے کہا نہیں یہ تو تمہارا انڈیویجول اخلاق ہوا تمہاری اپنی ذات کا مسئلہ ہوا اب تمہیں آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنا ہے کہ جو تم ہو جو تم اخلاق اپنائے ہوئے ہو اس کو اپنے تک محدود مت رکھو یہ اگر اچھی بات ہے تو اس اچھی بات کو پھیلاؤ دوسرے تک لے جاؤ معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے یہ نہیں کہ ہم خود ٹھیک ہو گئے تو کافی ہے نہیں نہ صرف ہم ٹھیک ہو گئے ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک رکھنا ہے ہمیں اپنے معاشرے کو ٹھیک رکھنا ہے اپنے دوستوں کے سرکل کو ٹھیک رکھنا ہے تو خود العفو ہے انسانی اپنے انفرادی اصلاح اور وَأَمُرُ بِالْعُرْف اجتماعی اصلاح خود بھی ٹھیک ہو اور اردگرد کے ماحول کو بھی ٹھیک رکھو اسی لیے حکم ہے یہ اسی عرف سے معروف ہے وَأَمُر بِالْعُرْف اور ہمارے ہاں کیا ہے امر بِالْمَعْرُوف اور نَهِي عَنِ الْمُنْكَرْ جو فروع دین کا حصہ ہے جو واجب ہے ہر مؤمن پر کہ وہ امر بِالْمَعْرُوف کرے نَهِي عَنِ الْمُنْكَرْ کے رینے اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے اب اس کے بعد کا ہے جملہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَأَمُرْ بِالْعُرْف کے بعد اَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ جاہلوں سے مو موڑ رکھو جاہلوں سے اعراس کرو جاہلوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو ان کی سطح پر گر کے ان سے بحثوں باحثہ مت کرو جاہلوں سے جاہل ہیں تو بس چھوڑ دو جاہل ہیں اب گلشتہ درس میں جب یہ بات ہو رہی تھی تو سوال جواب میں بڑا اچھا ایک سوال آیا جاہل ہے کون ہم کسی کو بھی یہ کہہ کر بات کر رہے ہیں بات کرتے کرتے ہیں بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے بھئی جاہل کون ہے تو جو بھی ہماری بات نہیں مانے کھو جاہل ہے ایٹیٹیوٹ تو ہمارا یہی ہے نا ہمارا یہی طریقہ کار ہے گفتگو کا کہ جو ہماری بات نہیں مان رہا ہے وہ جاہل بلکل نہیں ایسا نہیں تو اب کیسے پتہ تلے جاہلوں کو چھوڑ دو جاہلوں سے بات ہی مت کرو اور بھی دوسرے مقامات پر ہے یعنی کہ جاہلوں کی سطح پر سورہ فرقان کی آیت کتنی مشہور ہے آپ نے کتنی بار اس کو سنا ہوگا جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وعباد الرحمن الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا بہتی عالی آیت ہے یہ اخلاق کے تعلق عباد الرحمن اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر انتہائی انکساری اور توازع کے ساتھ چلتے ہیں زمین پر غرور کے ساتھ نہیں چلتے ہیں انتہائی توازع کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں انکساری کے ساتھ وَإِذَا خَاطَبُمُ اور اگر کوئی جاہل ان سے خطاب کرتا ہے تو کہتے ہیں بھئی تم پر سلام قَالُوا سَلَامًا یعنی میری طرف سے تمہارے لیے پھر بھی پیس ہے تم جو چاہو مجھ کو کہو میں تمہارے لیے سالانتی کی دعا کرتا ہوں قَالُوا سَلَامًا سلامہ کہہ کے وہاں سے گزر جاتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ مگر سوال یہ آتا ہے کہ وہ جاہل ہے کون جس نے بھی مجھ سے بات کر لی اور ذرا سنتی سے بات کی ارے جاہل ہے میں اس کو سلام کر کے گزر جاتا ہوں جی نہیں اب یہاں آیت کا تسلسل بتا رہا ہے اور ہمیں سکھا رہا ہے کہ کسے ہم جاہل کہہ سکتے ہیں خُوذ العفو پہلے تو تمہارا اپنا اخلاق اچھا ہوگیا ٹھیک ہے وَأَمُور بِالْعُرْف اچھی بات کا تم نے اب حکم دیا یہ دوسرا سٹیج آئے ایک تو پہلے ہی اٹھا کے پہلے ہی منزل میں اٹھا کیسے کوئی جاہل کہ دیا یہی غلط ہے پہلے ہی منزل میں آکے تم نے اس سے عراس کرنا شروع کر دیا چھوڑ دیا اس کو نہیں پہلے اپنا اخلاق کسی سے بھی اس جاہل سے بھی اپنا اخلاق اچھا رکھو اس جاہل کو بھی اچھی بات سکھاؤ اور بتاؤ جب یہ نہ مانے تب اس سے عراس کرو کیا مطلب اب جاہل کی تعریف کیا ہوئی جاہل کی دیفینیشن کیا ہوئی جاہل وہ نہیں ہے جو میری بات نہیں مانے جاہل وہ ہے جو عرف کو نہ مانے وَأَمْرِ بِلْعُرْف عرف کیا ہے ہر وہ بات جو عقلن اور شرعان اچھی ہے اس کو عرف کہتے ہیں تو جو عقل کو بھی نہیں مانے اور شریعت کو بھی نہ مانے اور ضد کیے جائے وہ ہے جاہل اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو آگے بڑھ جاؤ وہ نہیں جو ہماری بات نہیں مانے ہم کونے جو عقل کی بات نہ مانے اور جو شریعت کی بات نہ مانے آپ ثابت کریں عقلن اور شریعت ثابت کر دیں ہر بات ثابت کرنے کے بعد بھی نہیں مان رہا ہے ضد کیے جا رہا ہے اس سے بحث مت کرو ایسے آدمی سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس سے کہو سلامہ جاؤ بھئی تم روح اپنی جگہ خوش ہم کو چھوڑ دو اس لئے جو بہت سے مناظرے ہوتے ہیں ان مناظروں میں ضد پہ دونوں طرف سے لوگ اتر آتے ہیں اس لئے مناظرے کوئی اتنے مفید نہیں ہوتے اگر علم حاصل کرنے کے لئے نہ ہو ہاں اگر علم حاصل کرنے کے لئے دونوں واقعاً اخلاص کے ساتھ جمع ہیں اور دونوں ایک دوسری کی بات سننا چاہتے ہیں اور دونوں ایک دوسری کی بات سننے کے بعد جو معقول بات ہے اس کو مال لینا چاہتے ہیں پھر مناظرہ ہو تو کامیاب ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے اور دونوں کے لئے مفید ہوتا ہے اور دونوں کو سواب ملتا ہے اس میں لیکن کوئی مناظرہ ہو یا مباحثہ ہو یا کسی طرح کا آرگومنٹ ہو وہ آرگومنٹ جب ہی درست ہے اور جب ہی کامیاب ہے جب دونوں عرف کو تسلیم کریں لیکن جو عرف کو نہیں مانیں تو پھر اس کو جاہل کہہ سکتے ہیں تو جاہل ہر وہ شخص نہیں جس کو ہم کہہ دیں یا جو ہماری بات نہیں ماندرا یہ ایٹیٹوٹ صحیح نہیں ہے اب اس کے بعد کلگ کی آیت پر ہم آتے ہیں تو خلاص ایک گفتگو کیا ہوا اس آیت میں یہ تین جو احکام ہیں یہ ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں واقعا یہ نہ صرف ہماری زندگی کو معاشرے کے پورے ماحول کو بدل سکتے ہیں اگر ہم ان تین سٹیپس پر عمل کر لیں عفو عرف اور اعراض عن الجاہلی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کیسے مشکل یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے آخر انسان کو بہت سے موقعوں پر غصہ آجاتا ہے غیظ و غضب کا شکار ہو جاتا ہے چیزیں ناپسند آتی ہیں اور مشکل ہو جاتا ہے جاہلوں سے عراض کرنا تو کہا کہ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ اگر شیطان کی طرف سے کوئی ایسی حرکت ہو نزغ کس کو کہتے ہیں معمولی حرکت کا نام ہے جو کسی کام کو بگاڑنے کے لئے کی جائے کوئی کام اچھا خطہ چلتا ہے اچھا خطہ چلتے ہیں کام کو کوئی آکے بگاڑا ہے یہ نزغ ہے تو اگر شیطان نزغ یعنی آ کر تمہارا کام بگاڑنا چاہے تو فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو اللہ سے استعاذہ کرو اللہ سے اللہ کی پناہ مانگو اب یہاں مفسرین اس بحث میں چلے گئے ہیں کہ یہ خطاب نبی سے ہے اے نبی آپ کو اگر شیطان آ کر کوئی وسوسہ ڈالے نسخ ہے کچھ لوگوں نے وسوسہ ترجمہ کیا حالانکہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ ہر لفظ قرآن کا اپنی جگہ ہے دیکھیں یہاں پر ایک ہے اِمَّا يَنْزَغْنَكَ اگر نزغ ہو اور دوسری آیت میں کیا اِنَّ الَّذِينَ تَقْوِدَ مَسْتَهُمْ تَائِفٌ من الشیطان اور جو لوگ صاحبانِ تقویٰ ہیں اگر شیطان میں سے کوئی تائف تواف کرنے والا گھومنے والا کوئی شیطان آ کر ان کو مس کر لے مس کر لے چھو لے تو فوراں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یاد کر کے ان کے سامنے ہر چیز واضح ہو جاتی ہے اور وہ اس گناہ سے بچ جاتے ہیں دونوں میں فرق ہے وہاں پر لفظ نزغ استعمال کیا جب نبی سے خطاب ہے اور یہاں پر لفظ تائف استعمال کیا اور مس کا لفظ استعمال کیا اس لئے کہ نزغ جو ہے وہ ایک ایسی حرکت ہے جو کام کو بگاڑنے کے لیے کی جائے تو شیطان تو انبیاء کے کام کو بگاڑنا چاہتا ہے لیکن اس کا مطلب ہے کہ نبی کو وہ بہکانا چاہتا ہے یا اگر چاہتا بھی ہے تو بہکانے کی کی طرح ہمت کر لیتا ہے ایسا نہیں نبی تک اس کے بہکانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا کوشش کرے وہ الگ بات ہے تو لیکن ہاں مؤمن کو آکے مس کرتا ہے ٹچ کر لیتا ہے تواف کرتا ہے مسہم اور تائف ان دونوں الفاظ اس سے پتا چلتا ہے کہ متقی جو ہیں وہ ہر وقت گھرے ہوئے ہیں شیطانی دائرے میں ہر وقت شیطان کا خطرہ ان کے لیے لیکن نبی کو شیطان کا خطرہ نہیں نبی نہیں اززد میں آتا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اگر یہ آیت اس میں پھر میں اگر کہہ رہا ہوں کیوں؟ اس لئے کہ ممکن ہے کہ یہ آیت خطاب نبی کو ہو اور اس سے مراد امت ہی ہو ایسا بھی ہو سکتا لیکن جو کہ اکثر مفصلین نے لکھا کہ نہیں اس سے مراد نبی ہی ہیں اور وہاں سے حکم ہوتا چلا آرہا ہے خود العفو پیغمبر ہی کو حکم دیا جا رہا ہے تو یہاں پر بھی پیغمبر ہی کو حکم ہے اگر یہ زمنی طور پر پوری امت پر بھی یہ حکم نافذ ہوتا ہے لیکن پیغمبر کو خطاب کیا جا رہا ہے تو اگر پیغمبر کو خطاب کیا جا رہا ہے تو اس سے شیطان کا غلبے کا تصور نہ آ جائے کہ نبی پر بھی شیطان کبھی آ سکتا ہے اور ان کو پناہ مانگنی پڑتی اگر پناہ نہیں مانگیں تو شیطان ان پر غالب آ جائے گا نہیں نبی پر نہیں اس لئے کہ دیکھیں سورا عام میں ہم پڑھ کر آئے ہیں ایک سو بارہ میں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّن شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَلْجِن ہم نے ہر نبی کے لیے کچھ دشمن قرار دیا ہیں جو شیاطین ہوتے ہیں انسانوں میں بھی اور جنات میں بھی تو یہ دشمن ہیں نبی کا دشمن ضرور ہے شیطان لیکن نبی کو بہکا نہیں سکتا اب جب دشمن ہے تو نبی کا کام بگاڑنا ضرور چاہتا ہے یہ جب کام بگاڑنا چاہتا ہے تو اس موقع پر یعنی اگر وہ امت ہی کو بہکا رہا ہے تو گویا کہ نبی کا کام بگاڑنا چاہ رہا ہے تو پیغمبر اگر استعاذہ کر رہے ہیں تو اپنے لئے نہیں کر رہے ہیں قوم کے لئے کر رہے ہیں یعنی اگر خدا کی پناہ مانگ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ یا اللہ مجھ کو اپنے پناہ میں لے لے ورنہ شیطان تو میرے پاس آ رہا ہے نہیں مجھے اپنی پناہ میں لے لے کیا مطلب یعنی میری تحریک کو میرے اس مشن کو میرے اس پیغام کو اپنی پناہ میں لے لے اس لئے کہ اس پیغام کا یہ دشمن کھڑا ہوا ہے میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں یا ان تک پہنچتے نہیں دینا چاہتا یہ مطلب ہے جب کبھی شیطان کی طرف سے کوئی بھی خیال ذہن میں آئے یہ اب جنرل بات ہو رہی ہے پیغمبر کے لئے لفظ نظر ہے لیکن یہاں جنرل بات ہو رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے استعاذہ کرنا چاہیے استعاذہ کی بہت ہی اہمیت ہے وہاں تمام ہو گیا ہے وانا صرف استعاذہ پر اگر گفتو کی جائے آپ خود جا کر ریسرچ کریں اور تحقیق کریں اور دیکھیں ان آیات اور روایات کو جس میں استعاذہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے یعنی ہر موقع پر عوض باللہ من الشیطان الرجیم کہتے رہنا چاہیے وہ کہنا یہ کافی نہیں ہے عمل کرنا چاہیے اس کی مثال آیت اللہ دستغیر نے بڑی پیاری دی ہے ان کی ایک پوری کتاب ہے اس کا نام استعاذہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے کہ جو پھنس گیا ہے ایک ایسی سیچویشن میں کہ سامنے چند منٹ میں اس کے شیر چند منٹ کی دورے پر شیر ہے جو دوڑا وہ اس کی طرف چلا رہا ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے اس نے چاروں طرف دیکھا کہیں کوئی پناہ نہیں ہے لیکن ہاں ایک قلعہ ہے اگر اس میں داخل ہو جائے اور دروازے کو بند کر لے تو شیر اس تک نہیں پہنچ سکتا اور وہ شخص کھڑا ہوا شیر کو دیکھ کے کہے میرے پاس تو قلعہ ہے اور وہیں کھڑا رہے یہ قلعہ موجود ہے یہ قلعہ موجود ہے تو بچ جائے گا جب تک وہ کہے گا میرا قلعہ موجود ہے قلعہ موجود ہے وہ آ کر اس کو کھا کے ہتم بھی کر دے گا زبان سے نہیں عمل سے فوراں اس کو قلعہ میں چلا جانا چاہیے استعاذہ بھی ایسا ہی ہے خدا کی پناہ صرف مانگتے رہیں مانگتے رہیں کریں وہی جو شیطان چاہ رہا ہے تو کون سی پناہ مانگی پناہ مانگنے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی اللہ کی توحید کا جو قلعہ ہے اور اس کے اس کی رحمت کا جو قلعہ ہے اس میں داخل ہو جاؤ اس طرح داخل ہو جائے کہ شیطان وہیں باہر رہ جائے اور تمہیں ٹچ نہ کر سکے یہ ہے استعاذہ کا مطلب تو استعاذہ انتہائی اہم اور ضروری ہے ان الذین یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد تعریف کی گئی ہے صاحبانِ تقویٰ کی اب تک نبی کی بات ہو رہی تھی اب متقین کی بات ہو رہی جب متقین کی بات ہوئی تو کیا ان الذین اتقو جو صاحبانِ تقویٰ ہیں اگر انہیں تعیف من الشیطان تعیف آپ کو بتا ہے تواف سے ہے جو چاروں طرف گھومیں وہ سبت تعیف کہتے ہیں شیطان میں سے کوئی ایک تعیف کوئی گھومنے والا یعنی ایسا لگتا ہے کہ شیطان ہر وقت گھوم رہا ہے چاروں طرف اس کی بھی مثال دیئے ہے کچھ مفسرین نے کہ تعیف اور مس ٹوچ کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے وائرس ہوتے ہیں یا اس طرح کی خطرناک چاروں طرف وائرس ہیں گھوم رہے ہیں یا بیکٹیریاں ہیں آپ نے ٹچ کیا کسی چیز کو اور آپ کے ہاتھ میں بیکٹیریاں آیا اور اسی سے آپ نے کھانا کھایا اور اس کے بعد کچھ بیکٹیریاں آپ کے پیٹ میں چل گیا تو اس طرح یہ اطراف میں چاروں طرف یہ بیکٹیریاں کی طرح آپ کے چاروں طرف موجود ہیں ان سے بچنے کے لیے انٹی بائٹک کھاتی رہنا چاہیے انٹی بائٹک کیا ہے آپ کے لیے استعاذہ ہے اللہ کی پناہ اور اللہ کی پناہ کیا ہے اس کی وضاحت یہاں کی ہے کہ جو یا اللہ ہم کو اپنی پناہ میں لے لیں یا اللہ کیا ہے وہ پناہ تو اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے وہ ہے ریل قلعہ اللہ کا کیا ہے تذکہ وہ فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں شیطان نے آیا شیطان نے آ کر کہا کہ یہ گناہ کر لو اب دل نے چاہا کہ یہ گناہ کر رہے ہیں دل بھی مائل ہو رہا ہے نفس بھی مائل ہو رہا ہے اور شیطان ادھر سے پش کر رہا ہے یا پل کر رہا ہے لیکن اسی موقع پر اب کیا ہوا شیطان نے مس کر لیا طائف نے تواف کر رہا تھا اس نے اس کو ٹچ کر لیا انسان کو کس کو متقی کو جیسے شیطان نے ٹچ کیا ابھی پورا قبضہ نہیں کیا ٹچ کیا مسہ ہو قبضہ نہیں کیا اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان میرے جو خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا بس یعنی بس نہیں چلے گا تو قبضہ نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اس لیے کہ جب قبضہ کرنے کے لئے کوئی آئے گا تو پہلے ٹچ کرے گا تبھی تو قبضہ کرے گا متقی ہو ہے کہ ٹچ کرتے ہی شیطان کے فوراں کیا کرتا خدا کو یاد کرتا تذک کرو خدا یاد آجاتا ہے ارے اللہ کمبخت اس شیطان کی بات میں سنو فوراں اپنے نفس سے جنگ کرتا ہے جہاد کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے شیطان کو ڈیفیڈ دے دیتا ہے گناہ سے بچ جاتا ہے تذک کرو فَإِذَاهُمْ مُبْصِرُونَ شیطان اصل میں سب سے بڑا کام کیا کرتا ہے گناہ پہ کیسے ہم کو آمادہ کر لیتا ہے اتنا بڑا گناہ میں معلوم ہے گناہ ہے پھر بھی آمادہ کیے ہوئے پھر بھی نفس مائل ہو رہا ہے کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ شیطان اس موقع پر جبکہ انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے جب پردے پڑ جاتے ہیں آنکھوں پر اس وقت انسان وہ کام کر لیتا ہے بعد میں سوچتا رہے میں نے یہ گناہ کر لیا لیکن متقی کون ہیں جو اسی موقع پر خدا کو یاد کر کے اس پردے کو ہٹا دے جو اس نے ڈالا ہے جب وہ پردہ ہٹتا تو کیا ہوتا ہے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ جیسے ہی وہ پردہ ہٹتا ہے وہ خدا کو یاد کرتا ہے تو ان کی نگاہیں دیکھنے لگتی ہیں یعنی ہر چیز ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے ہر چیز ان کو صاف حقیقت نظر آنے لگتی ہے تو اگر کوئی شخص آپ کے سامنے لاکر ایک گلاس میں زہر ملا کے زہر رکھ دیں اگر آپ کو پتا نہیں ہوگا تو پی لیں گے لیکن پتا ہوگا تو پی لیں گے زہر کو چھوڑیں کوئی گندگی لاکر آپ کی گلاس میں ایسے ڈال دیں اگر آپ نے دیکھ لیا ڈالتے ہوئے کہ ابھی پی لیں گے نہیں پی لیں گے نہیں دیکھا آپ نے پی لیں گے اس لئے کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں تو جب تک نہیں معلوم ہیں کرتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ معصوم معصوم کیوں ہیں اس لئے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے پردے آتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں ان کی نگاہوں کے سامنے کبھی پردہ آتا ہی نہیں اور حقیقت ہمیشہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے تو اس طرف مائل ہی نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ علم اور عصمت کا بہت قوی رابطہ ہے معصوم معصوم اس لئے ہے کہ اللہ نے اس کو علم لدنی آتا کیا ہے اس علم کی بنا پر وہ معصوم ہے اور جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اتنا ہی وہ گناہ سے دور ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے قرآن نے کہا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء بے شک اللہ سے صرف وہ ڈرتے ہیں جو صاحبان علم ہیں تو جب علم ہوتا ہے پردہ نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتا انسان کبھی وہ گناہ کرتا ہے نہیں اس لئے کہ اس کے سامنے وہ غلازت وہ زہر موجود ہے کیسے پی لے گا کیسے کھا لے گا کیسے اس کو ٹچ کر لے گا لیکن جب علم نہیں ہوتا پردہ نگاہوں کے سامنے شیطان ڈال دیتا ہے اور جہل کی طرف چلا جاتا ہے پھر وہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے جیسے شیطان کا کوئی خیال ذہن میں آیا شیطانی کوئی خیال آیا وہ فوراں خدا کو یاد کرتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں آنکھیں کھلتی ہیں حقیقت نظر آ جاتی ہے پرودے گا انشاءاللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ و معامل مرکے